بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیس رانی تاتاری فوج ایک شہر دربند میں پہنچی وہاں ایک بزرگ سید احمد دربندی رحمت اللہ علیہ رہتے تھے تاتاریوں کی خبر سنتے ہی مسلمانوں نے سارے شہر کو خالی کر دیا فقط شیخ احمد دربندی اور ان کے خلیفہ مسجد کے اندر موجود رہے تاتاری شہزاد نے کہا کہ جو پتا کرو کوئی انسان اس شہر کے اندر موجود ہے یا نہیں بتایا گیا کہ دو بندے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے اور بیڑیاں پہنا کر میرے سامنے پیش کرو حکم کے مطابق ان کو گرفتار کر کے شہزاد کے سامنے پیش کیا گیا تاتاری شہزاد نے کہا جب سارے مسلمان چلے گئے تھے تو پھر تم کیوں نہیں گئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پروردگار کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس گھر سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا شہزاد نے کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو ہم نے تمہیں نکالا ہم نے تمہیں بیڑیاں پہنائیں اور ہم نے تمہیں مجرم کی طرح سامنے کھڑا کر دیا ہے شیخ آمد دربندی کہنے لگے کہ یہ بیڑیاں کیا چیز ہیں چنانچہ شیخ آمد دربندی نے اس وقت زور سے کہا اللہ ان کا یہ کہنا تھا کہ زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گر گئیں یہ دیکھ کر تہتاری شہزادے کے دل میں حیبت بیٹھ گئی کہنے لگا میں آپ کو اس شہر میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں چنانچہ شیخ آمد دربندی نے اس شہر میں رہنا شروع کر دیا تہتاری شہزادہ کبھی کبھی ان سے خفیہ ملقات کرنے کے لیے آتا اللہ تعالیٰ نے نور فراست سے شیخ آمد دربندی کو بتا دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ شہزادہ پورے ملک کا حکمران بنے گا شیخ نے شہزادہ سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو بھی جاؤں تو اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتا اگر کروں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا شیخ آمد دربندی نے فرمایا تم اپنے ایمان کا اس وقت اظہار کرنا جب اللہ تعالیٰ تمہیں حکمران بنا دیں گے شہزادہ نے حران ہو کر پوچھا کیا مجھے حکومت بھی ملے گی فرمایا ہاں میرے باطن کا نور بتاتا ہے کہ تمہیں حکومت ملے گی چنانچہ شہزادہ نے وعدہ کر لیا کہ جس وقت مجھے حکومت ملے گی میں اپنے اسلام لانے کا اعلان کروں گا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ تیس سال کے بعد اس شہزادے کو حکومت ملی تو اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اس طرح پوری دنیا میں خلافت حکومت دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی سٹوری اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ